موسیقی 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 واپس آگئے ہیں انہوں نے اپنے ایک لیگ سپنر عادل رشید کو ٹیم میں شامل کیا ہے پھر بن سٹوکس ان کے آل راؤنڈر جو بڑے زبدیس آل راؤنڈر ہیں وہ آنفٹ تھے وہ فٹ ہو کر واپس آگئے تو انگلیش ٹیم میں بڑا پوٹینشل ہے اور اس مرتبہ مجھے لگتا ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے پاکستان کو اپنی کار کردگی کے سٹینڈرڈ کو منٹین کرنا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سب ہوا عجیب سا جملہ ہے لیکن میں بولوں گے ہمارے لکھ بڑی کام کرتی ہے بلہ ہمارا چل گیا تو چل گیا بال سپن ہو گئی تو ہو گئی یہ ہمارے ایسے ہی ہے جس طرح نصیب کی بات ہے آپ کو لگتا ہے یہی تمام چیزیں یہ جو دو تین لوگ ایک دم سے اس میچ کے بعد اُبھر کے سامنے یہ آگے بھی ویسٹی پرفارم کر سکیں گے یا یہ وہ لکھ ہی تھی لکھ تو نہیں کہہ سکتے آپ ٹیسٹ کرکٹ ہے پانچ روزہ میچ ہے ایک دفعہ آپ کی لکھ نے ساتھ دے دیا لیکن اوورال ٹیم پرفارمنس پاکستان کی بہت اچھی تھی آپ دیکھیں آپ کا اوپننگ پیئر اتنا کنسسٹنٹ نئی رہا دونوں اننگز میں شان مسود اور محمد حفیظ لیکن جیسی پرفارمنس مزبہ نے دی پھر اس کے بعد یونوس خان نے بھی تھوڑے بہت رنس کیے اسد شفیق نے بڑی زبزز بیٹنگ کی دونوں اننگز میں سرفراز احمدد اوورال ٹیم ایفرٹ تھی بیٹنگ میں اور پھر بولنگ میں بولنگ میں جس طریقے سے یاسد شان نے دست شکتے لیں اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ مطلب پاکستان ڈیزرف کرتا تھا جس طرح سے پاکستان نے آؤٹ کلاس کیا آسانی سے ہم نہیں جیتے ہیں آساب کی جنگ تھی اور بڑا آساب شکن مقابلہ تھا لیکن پاکستان نے اچھا پرفارمنس کیا جس طریقے سے پاکستان نے آؤٹ کلاس کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ فارم میں ہے اس وقت ہمارے کرکیٹرز اور ان کو یقیناً ٹف ٹائم سے آپ نے کہا کہ جب انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ ضرور آگے سے ٹف ٹائم دے گی اتنی آسانی سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ میدان میں اترے اور آپ جیت گئے لیکن ہمارے پلیئرز بھی تو اپتے آ رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے تین مارچ دو ہزار نو کو جو سری لنکان کرکٹ ٹیم پر اٹیک ہویا گدافتی سٹیڈیم لاہور کے باہر اس کے بعد سے یہ ہوا کہ کوئی ٹیم پاکستان کا دورہ نہیں کر رہی لاؤس ٹیئر رود ہو کہ ہم زمبابوے کو لائے لاہور میں صرف ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی میٹس کھیلے اور زیادہ تر پاکستان سیریز جو تھا وہ متحدہ عرب امارات میں کھیل لاتا سری لنکا میں پاکستان نے سیریز کھیلی بنگلہ دیش میں کھیلی وہاں کامیابیاں اپنے دامند میں سمیٹی لیکن پاکستان کا اصل امتحان ایشیای اور متحدہ عرب امارات کی وکٹوں سے باہر نکل کر کھیلنے کا تھا کرکٹ کے ماہرین ناکدین یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اچھا پرفارم نہیں کرے گا وکٹس میں ڈیفرنس ہے ویدر میں ڈیفرنس ہے بہت مشکل ہوگی لیکن ہیٹس آف ٹو پاکستانی کرکٹرز جس تک ٹیسٹ رینکنگ میں تیسرے نمبر پر ہے اس کے علاوہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی اگر کار کردگی پر آپ نظر دوڑائیں مزبا کی کپتانی میں ایز ای کیپٹن بھی انہوں نے پرفارم کیا اب تک انہوں نے جو دس میں سے آٹھ سینچریاں ایز ای کیپٹن بنائی ہیں اور مزبا نے جس طرح کی ٹیم کو جل کیا جس طرح سے ٹیم کو لے کر چلے تو ڈیفنیٹلی ڈیزرف کرتے ہیں کوئی کانٹروورسی سامنے نہیں آئی مزبا کی تو قسمت کی دیوی مزبا پر مہربان تھی ورنہ دوہزار دس میں جب پاکستان نے لازٹ ٹائم انگلینڈ کا ٹور کیا تھا تو مزبا اس دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہوئے تھے اور سپورٹ فکسنگ کا سکینڈل سامنے آیا پہلے شاہد آفریجی نے کپتانی سے ریزائن کر دیا پھر سلمان بٹ کو کپتان بنائے سپورٹ فکسنگ سکینڈل سامنے آیا تو اس کے بعد پاکستان ٹیم کو کپتان کی ضرورت تھی اور اس وقت جو پی سی بی کے چیرمن تھے اجاز بٹ انہوں نے مزبا اولا کو وہ لاہور میں اپنے گھر میں تھے انہیں گھر سے بلایا اور بلا کر انہیں پاکستان کا کپتان بنائے لوگوں نے کریٹسائز بھی کیا کہ ایک خلاڑی جو ٹیم میں نہیں تھا اسے کپتان بنا دیا لیکن نیویمبر دو ہزار دس سے مزبا پاکستان کے کپتان ہے جس طرح سے انہوں نے پرفارمنس دیئے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرارڈنری ٹیم کو جیل کیا ہے اب آپ ان کی کپتانی کو دیکھیں نا ریفلیکٹ کرتی ہے ٹیم کی پرفارمنس اب اگر آپ ونڈے کی پرفارمنس دیکھ لیں کہ کتنی پاکستان کی بری ہے ونڈے رینکنگ میں دنیا میں پاکستان اس وقت نوے نمبر پر ہے ہم سے پہلے بنگلہ دیش ہے اور اگر آپ تی ٹوئنٹی رینکنگ کی بات کریں پاکستان جس نے دو ہزار سات کا ورل ٹی ٹوئنٹی جیتا ٹی ٹوئنٹی آئی سی سی کی رینکنگ میں ساتھویں نمبر پر ہے اس وقت ہم سیونت پہ ہیں اور تیس میں ہم تیسرے نمبر پر ہے اگر ہم ابھی اور ہمارے پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم یہ سیریز جیتے ہیں نمبر ٹو بھی ہو سکتے ہیں اچھا یہ جو ٹوئنٹی ہے اس کو تو یونگسٹرز کا گیم کہا جاتا ہے اور ہم لوگ اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے کہ ہم ایک ماچ کے بعد کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیل ہو گیا اور کسی کو بھی ہم اگدم سے وہ اوپر لے جاتے ہیں لیکن اگر میں ٹیسٹ کی بات سیریز کی بات کروں تو اس میں کیا ایک ماچ کے بعد کسی کے لیے فیصلہ کر لینا کہ یہ ایج اس کی زیادہ ہو گئی ہے یا یہ یونگسٹرز کو لانا چاہیے اس طرح کی ڈیسیجنی اس طرح کی کومنٹس آنے چاہیے مارک اٹھارہ سو ستتر میں پہلا ٹیسٹ میٹ کھلا گیا ایک سو انتیس سال سے ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے پانچ جنوری انیس سو اکھٹر کو پہلا ونڈے انٹرنیشنل میٹ کھلا گیا اب آپ اکھٹر سے اندازہ لگا لیں کہ پیتالیس برس تقریباً ہو گئے ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ کو اور ٹی ٹوئنٹی دو ہزار پانچ میں آئی ٹی ٹی ٹوئنٹی کو ابھی گیارہ سال ہوئے تو ٹیسٹ کرکٹ اصل کرکٹ تو ٹیسٹ کرکٹ ہے جس میں کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کی آزمائش ان کا امتحان ہوتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ٹیسٹ میچز میں ڈیوریشن ہی نہیں تھا جب تک چلتا رہتا تھا پھر اس کے بعد پانچ روزہ ٹیسٹ آئے پھر اس کے بعد ان میں ریس دے آ گیا لیکن اب جو ٹیسٹ میچز ہے وداوت اینی ریس دے اور اب ریزلٹ اورینٹڈ ہے اب پچز کو ڈھاپا جاتا ہے پہلے پچز جو تھی کھلی ہوتی تھی اب بہت ساری چیزیں میچ ریفری آ گیا ٹیسٹ کرکٹ کرکٹ کا اصل حسن ہے اور کھلاڑیوں کی کار کردگی کو پرکھنے کا اصل میاری ٹیسٹ کرکٹ ہے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے کتنی اہلیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پوٹنشل ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بہت جس طرح سے پاکستان میں مزباو لکھ ہے یونس خان جنہوں نے جاوید میاداد کا ریکارڈ بریک کیا اسد شفیق بڑے ٹیلنٹڈ ہے ازھر علی پہلے ٹیسٹ میں ناکام رہے لیکن ان میں پوٹنشل ہے تو ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی کار کردگی جو ہے وہ ایس کمپیر ٹو ادر فارمیٹس آف کرکٹ بہت اچھی ہے ایسے تو آپ نے ایک تو بڑی اپنے اس وقت اچھی بات کہی آپ نے کہا کہ مزباک اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا اچھا کوارڈنیشن ہے انہوں نے کہا کہ ٹیم کو اگر بہتر کرنا ہے پرفارمنس بہتر کرنا ہے تو ان ان لوگوں کو جو ہے وہ چاہے پھر وہ سیلفی کی بات ہو یا کسی اور لیول کی بات ہو انہوں نے کلین چرد دی ڈو یو ٹھنک کہ اس طرح کے سٹرانگ ڈیسیجنز لینا وہ بھی اس وقت جب آپ کے پاس بیک اپ تیار نہ ہو درست ہوتا ہے نیمزمام الحق کو تو ٹاسک دیا گیا اور پاکستان کرکے ٹیم میں بڑے عرشے سے ضرورت تھی کہ ایک سٹرانگ چیف سیلیکٹر آئے جو جی حضوری کی پولیسی پر بوسس کی خوشنودی حاصل کرنے کی پولیسی پر عمل پیرا نہ ہو حارون رشید صاحب اس سے پہلے چیف سیلیکٹر تھے جو ان کو ٹیم پکڑا دی جاتی تھی ایک جسے کہا ہے کہ کمزور سیلیکشن کمیٹی تھی اب انزمام الحق پاکستان کی جانب سے ایک سو بیس ٹیس میٹس کھیلیں اور انزمام الحق کا ایک اپنا کیلبر سا کامیاب کپتان وہ اپنی بات کو منبار ہے اور انہوں نے دیکھے احمد شہزاد اور عمر اکمل کو ٹیم میں شامل نہیں کیا اگرچہ اس ٹیم میں زیادتی ہوئی فواد عالم کے ساتھ جو بڑے رنز سکور کر رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے وہ ضرور جائے گا اس کی جگہ افتخار احمد کو لے گئے ایک ایسا ڈیسیجن تھا جس پہ ہم نے بھی کریٹسائز کیا لیکن اوور آل دیکھیں تو ٹیم انہوں نے بڑی اچھی سیلیکٹ کی اور اس ٹیم میں پرفارم کر کے لیے آرائٹ اچھا عمر اکمل کے حوالے سے تو بڑی باتیں بھی آئی تھی نا کہ وہ انہوں نے عمران خان سے شکایت بھی کیا فریدی کی وہ تو پہلے ورٹی کرنٹی کی بات تھی ایک کالر بھی ہے اب تو وہ کھیلی ہی نہیں رہا انہوں نے نکال دیا گیا ٹیم سے السلام علیکم حلیو سلام جی کون ہے ہمارے ساتھ جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستانی ٹیم کو آگے جس طرح انہوں نے پرفارم کی ابھی لوڈج میں میں یہ پوچھا جائے کہ مشپا تو والڈان لیکن یہ بات ہے کہ وہاپ کی چکہ جنیت اور گول کو کیوں نہیں لے گئے وہاپ کی چکہ رہے ہیں یہ پلیر ہمیں بکیت ہوتا ہے کہ انزمام کو کہتے ہیں کہ یہ پڑے سلیکٹر ہیں اچھے ہیں یہ ہے وہ ہے باتوں پہ بڑی کرتے ہیں یہ وہاپ کی چکہ رہا ہے اس کی کوئی اوٹ پور تو دیکھا ہے کوئی کارکتگی تو دیکھا ہے جنیت ایک اچھا بولر ہے اس کی طرح اچھا بولر ہے اس کی طرح امار گل ہے پرانا ہے نہیں امار گل ہے کیوں آپ نے جو سوال کیا اس کا آپ آنیا جواب تو نہیں بہتش ہوگی کیوں کہ جنیت کو اور امار گل کو کیوں نہیں لے گئے جنیت خان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی لیکن امار گل کی فٹنس کا پرابلم ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ میں دو پلیز میں ایک جنیت کو بھول گیا تھا فواد عالم اور جنیت خان ایسے تھے وہاب ریاض کو انہیں موقع دیا وہاب ریاض کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی پہلی انگ میں سیکنڈ انگ میں انہوں نے ایک بڑا اچھا سپیل کیا لیکن وہاب ریاض ٹیم سے آؤٹ ہو سکتے ہیں جس طرح کی وہ مطلب ان سے بڑی توقعات وابستہ کی جانئی ہیں لیکن وہ تیز تیز گیندے کر رہے تھے ماہرین ان کو کریٹیسائز بھی کر رہے تھے کہ بہت زیادہ زور لگا رہے تھے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کی بولنگ کی میں ہی سمجھتا ہوں کہ جنیت خان کا ہونا ضروری تھا جنیت خان بھی سوابی کے ہیں اور یاسر شاہ بھی سوابی کے ہیں اب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی شہروں سے کرکٹز آ رہے ہیں ورنہ ایک زمانہ تھا کہ کرکٹ کی نرسری کراچی اور لاہور تھی کراچی لاہور کے علاوہ کھلاڑی آتے نہیں تھے پھر اس کے بعد ساہی وال سے مشتاق احمد آئے انزمہ ملک ملتان سے آئے بورے والا سے وقار یونوس آئے پھر اس کے بعد یونوس خان مردان سے آئے تو پھر کھلاریوں نے آنا شروع کیا اور چھوٹی چھوٹی شہروں کے کھلاری پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے لگے پنڈی سے شوہ بختر آگئے تو پھر پاکستان کی پرفارمنس میں بہتری آئی آرائیٹ جناب اچھا یہ جو ہم بات کرے تھے ابھی آپ نے کہا کہ انزمہ ملک نے بڑے سٹرونگ ڈیسیزنز لیے اور ہم نے یہی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر جب بھی آپ آئیں ہم نے چیف سیلیکٹرز کے حوالے سے ہمیشہ بات کی کہ ہم پرسنلی کسی پر ہم بات نہیں کرتے ان کو جو ذمہ داری کی گئی اگر آپ اس کو بہتر نہیں نبھائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ سے سوال کیا جائے گا اور سوال کرنے کا ہر انسان حق رکھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ جو ہم پرفارمنسز دیکھ رہے ہیں اس میں بھی انزمام الحق صاحب کا بہت بڑا چقدار ہے دیکھیں سیلیکشن کمیٹی تو سولہ روپنی پندرہ روپنی ٹیم سیلیکٹ کر کے دیتی باقی تو پلیئرز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کرکٹ میں دنس گیارہ کھلاڑی تو ایسے ہیں جو آٹومیٹیکلی سیلیکٹڈ ہے پانچ چھے کھلاڑیوں کے لیے سیلیکٹر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے موقع انہوں نے فراہم کیا ہے کئی کھلاڑیوں کو یاسر شاہ جو ڈوپنگ سکینڈل کا شکار ہو گئے تھے کہ انہیں ڈاکٹر نے جو تھی وہ ایسی دوائیں دے دی تھی لاسٹ ایر انہیں کھیلنا تھا انگلینڈ کے خلاف تو انہیں ایسی دوائیں دے دی گئی کہ پتا چلا کہ جب ان کا ڈوپ ٹیسٹ ہوا تو وہ پوزیٹیو آ گیا جس پر ان کا بین ہو گیا پھر انہیں بات کو گھومانے کے لیے کہا کہ جی بلڈ پیشر کی دوا میری بیگم کھاتی ہے تو میں نے کھالی بہت ساری چیزیں لیکن اب یاسر شاہ ساری چیزوں کو بھول چکے ہیں وہ آئیں ٹیلنٹ پاکستان میں ہے کھلاڑی ہیں پاکستان میں مواقع ملنے چاہیے دیکھیں راہت علی نے کتنا اچھا پرفارم کیا سیکنڈ انس میں تین وکٹے لیں یاسر شاہ نے اچھا پرفارم کیا آمیر واپس آئے ہیں لوگوں نے ایک بہت توقعات کا پہاڑ جو تھا وہ کھلا کر دیا تھا کہ آمیر بسائے گا اچھا جائے گا لیکن بڑا مشکل کام ہوتا ہے پانچ سال چھ سال پہلے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے پرس کلاس کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا ڈیفرنٹ چیز ہے ونڈے ٹی 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 کھیلنا ڈیفرنٹ چیز ہے اور ٹیسٹ کرکٹ میں تو آپ کو پانچوں دن پرفارم کرنا آپ کی فٹنس آپ کا سکل لیول بہت ساری چیزیں کاؤتی ہیں ابھی آمیر کو وقت لگے گا اپنے آپ کو ریدم ملانے میں اچھا یہ جو ہم ٹی 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 دیکھتے ہیں جس طرح بات کرتے ہیں بڑا فالس گیم ہے اور اس میں جو پلیئرز ہیں وہ بھی بڑا فالس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں بڑے جوش کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کہ اصل ٹیسٹ جو ہوتا ہے امتحان جو ہوتا ہے پلیئر کا وہ ٹیسٹ میں ہوتا ہے تو یہ اگر میں محمد آمیر کی بات کروں اسدیو آمیر کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹی 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 ٹوی ٹی 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 کرکٹر ہے یا اس کو یہاں پر اور کھلانا چاہیے ہیں اب تو انہوں نے اس کے لیے بہت ساری تگھو دو کی جد و جہت کی اس کا ویزہ دلوایا اس کی وجہہ یہ کہ پاکستان ٹی 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 میں یہ آمیر کا متبادل نی لازکے تو کون ہے اس کا ذمہ دار ایک لڑکا پانچ سال کرکٹ سے بہر رہتا ہے اور پھر اس کے بعد آ کر وہ ٹیم کا مین بولر بننے کی پوری اہلیت رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ میں خامی ہے ٹیلنٹ ہے لیکن آپ نے باسلائیت کھلاڑیوں کو بروقت مواقع فرامنی کی ہے جس کی وجہ سے کوئی آ نہیں سکا اور آمیر آ کر دوبارہ برنا دنیا میں کہیں اور کسی ملک میں ہوتا کہ کوئی کھلاڑی پانچ سال کے بعد آتا اور دوبارہ جگہ بناتا بڑا مشکل ہو جاتا لیکن یہ پاکستان ٹرکٹ میں ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ اس پر بینٹ لگیا کچھ میں وہ آیا اور کوئی لیفٹ آم حالکہ ابھی ہمارے پاس دو تین لیفٹ آم ہیں جنید خان، وہاب ریاض، راہت علی لیکن اس کے باوجود آمیر جگہ بنا گیا دیکھیں یہاں کہتے ہیں دو دن آپ کام نہ کریں تو آپ پیسے چلے جاتے ہیں یہاں پانچ سال بعد بھی لوگ آ کر جو ہے وہ وہی پر کھڑے ہوتے ہیں بڑی بات ہے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوئن کریں گے سلام پاکستان Welcome back سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدی کہتے ہیں مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں دیفرنیٹلی کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 02143222070 یہ بتائیے آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے دیکھیں فیوریٹ تو ساری ہیں لیکن یونس خان اس ٹیم میں ایک ایسا کھلاڑی ہے جس نے ہمیشہ پرفارم کیا اور مشکل وقت میں پرفارم کیا اور ہر طرح کی اس نے جس طرح اس کی پاکستان کی جانے سے سب سے زیادہ سینچریاں جاوید میاداد کا اس نے ریکارڈ توڑا تو یونس خان اس وقت ضبادست ہے ایک دو سیریز اور ہے اس کے بعد سپٹیمبر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو یو اے ای میں ویس انڈیز کے خلاف سیریز چھیلنی سپٹیمبر اکٹوبر میں دیمیمبر ڈیسیمبر جینوری پاکستان کو اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے دورے پر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جینوری تک یونس خان کھیلے گا اس میں پوٹینشل ہے اور وہ پرفارم کرے گا صرف اراز کے بارے میں آپ کیا کہیں صرف اراز احمد کو مواقع ملنے اب اسے دیکھیں سیکنڈ اننگز میں 45 رنز کیے بڑی کروشل اننگز کھیلی اس کے علاوہ تیس رنز کیے یاسر شاہ نے جس کی ویسے پاکستان نے لارڈز ٹیس کی پہلی اننگز میں انگلینڈ کے خلاف سب قد بھی حاصل کی اور پھر انگلینڈ کو ٹارگٹ بھی ایسا سیٹ کیا صرف اراز میں بھی پوٹینشل ہے اس کو بھی پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ وکیٹ کیپرز لگا دیا گئے ابھی محمد رزوان کو اس کے ساتھ لگایا ہوگا ہے حالانکہ سرفراز اتنا کامپیٹنٹ ہے کہ وہ پریشر برداشت کر لیتا ہے لیکن سیاست پاکستان کرکٹ میں چلتی ہے وہ چلتی رہے گی آپ کو لگتا ہے سیاست تو ختم ہی ہوگی پاکستان کرکٹ میں آفریدی کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ آفریدی کے جو جو ان کے لیورز ہیں یا جو ان کے فانز ہیں کیا آپ ان کے لیے کہنا جائیں گے کہ آفریدی کا آگے کرکٹ میں کریئر کیا ہے لیکن دو اکتوبر کو اس سال شاہد آفریدی کو پورے بیس برس ہو جائیں گے انہوں نے اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کریئر دو اکتوبر انیس سو چھانوے کو کینیا میں شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے اب آپ دیکھیں کہ دو ہزار سولہ آگیا ہے شاہد آفریدی نے جتنی کرکٹ کھیلنی تھی کھیلی سٹار ویلی ان کی بہت زیادہ رہی پورے تھرو آؤٹ ان کے کریئر کہ کتنا کوئی پاکستانی کھلاڑی کھلاڑی پاکستانی کھلاڑی اپنے ایرہ کے زبردست پاکستانی کھلاڑی لیکن سمجھتا ہوں کہ شاہد آفریدی کو بہنل اقامی کرکٹ کو خیر بات کہہ دینا چاہیے بیس برس انہوں نے کھیلی ہے آدمی ساری عمر نہیں کھیلتا آپ آسٹیلینز کو دیکھ لیے مائیکل کلاکس کیسے ریٹائر ہو گیا بہت سارے کھلاڑی بائزت انداز سے ریٹائر ہو گیا تو شاہد آفریدی کو تو آپ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے ساید انور تبلید میں ہے بیک سب نے آپ سے پوچھنا تھا ہلو جی جی فرمائیے ہلو ہلو جی جی آپ سوال کیجئے ساید انور کہاں گئے ہیں کون ساید انور ساید انور بہت شکریہ آپ کی کال ساید انور کہاں چل گئے ہیں ساید انور تبلید میں ہے اور وہ کرکٹ کو بلکل خیر بات کہہ چکے ہیں لوگوں کو یاد ہیں ان کی انگز تو دیکھیں اب تک لوگ یاد کرتے ہیں سر سے پلیئرز ہیں جو خاموشی سے چلے گئے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا اکبال بیک سب یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح ہم ابھی کرکٹ کی بات کریں اور اگدم سے جوش اور ولولا پوری قوم میں آ جاتا ہے پورا پاکستان خوش ہونے لگ جاتا ہے مٹھائیاں باٹی جاتی ہیں اور جب ہم ہارتے ہیں تو ٹی وی سکرین توڑ دی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری نہیں ان لوگوں پر کہ وہ اپنی قوم کو اسی طرح خوشیاں دیں وہ سوچتے بھی ہوں گے آپ کی تو پرسنلی آپ کی بڑی اٹیچمنٹ رہتی ہے ان کی فیلنگز کیا ہوگی جانبوچ کے تو کوئی بھی نہیں ہارتا اگر اچھا پرفارم کرے گا انہی کو بینیفٹس ملیں گے اور ان کو انسینٹیو ملے گا پاکستانی کرکٹیم کو پہلا ٹیز جیتنے پر پیسے تو ملتے ہیں اگر پرفارم کریں گے تو پیسے ملیں گے کوئی جانبوچ کے نہیں آتا لیکن پاکستانی کرکٹیم میں مستقل مزاجی کی کمی ہے پرفارمنس جو ہے وہ اپس این ڈاؤن ہوتی رہتی ہے لیکن پلیئر میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان شاہ پرفارم کریں یہ کیوں ہم کرتے ہیں کہ اگر مچ ہار جاتے ہیں ہم ہر وقت یہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایسا ہونا ہی تھا فارن عوام سے اس طرح کا ردی عمل سامنے آجا آپ بھی دیفنیٹلی ایسا ردی عمل سنتے ہوں گے کیوں ہم فارن سے کسی کے بارے میں وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں اس حوالے اس کا بھی جواب لوں گے لیکن ہم ابھی بیاد کر رہے تھے انہوں نے ساید انور کے حوالے سے بات کی اسی طرح بہت شاندار پلیئر جنہوں نے بہترین پرفارمنس دی اور آج بھی ان کے نام لوگوں کے ذہنوں پر چمکتے ہیں ایسی ایک پلیئر ایسی ایک پرفارمر ہمارے ساتھ ایک کرکیٹر ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آقب جاوید صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم جی سلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایسا یہ بتائیے ایک کامیابی ہماری ٹیم نے حاصل کی جس پر قوم اس وقت بہت خوش ہے آپ پاکستانی کرکٹ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں سیری شیرو ہو رہی تھی آپ اس بہت خوش ہے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کی تیس ٹیم ہے وہ بھی بھی بہت بہت ساتھ لوگ کوششن مارک لگا رہے تھے ان کی جس کی جو بیٹنگ ہے وہ ان لوگنیش کنیشن میں نہیں سہی نه پرورم کرے گی لیکن اگر آپ دیکھیں تو جس سرہ سے کنسسٹنگی پاکستان سبیچلی جو جو تیسٹنگی پاکستان جو پیسٹ سٹیم ہے وہ اچھی پرورمس کے دیرے ہیں ایسا کہ جس سرہ کی بولنگ بھی بولنگ بھی بولنگ نے کرائی ہے زیادہ کریں گے یاسر کی آپسان پر فرمانس کم بے امیر کا آمیر کیا رہا تلیر مزیز تراہی یادہ کے مطمئن اس سے بہت کی پاس اس پر انگیم کرنے کا مطمئن ہے جس طرح کا پر سے شیئے کر دیمیل مزید اس کا مطمئن اس کا بہت کیا ہے اس کا اخترار کا مطمئن کرنے کی ستا ترہت کرنے کی آپ کہیں کہ اگر آپ کی اینونا بات کرنے کی مرزا اقبال بے ایک سپورٹس انیلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی آپ سے کچھ سوچنا چاہیں گے جی آکب اسلام علیکم جی اسلام علیکم مرزا صاحب کیسے ہیں اللہ کا کرم آکب آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ مختلف مواقع پر انگلینڈ کا دورہ کر چکے ہیں ورلٹی ٹوئنٹی جب ہم جیتے ہیں دوہزار نو میں آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ تھے انگلینڈ میں ہی ہم جیتے ہیں ورلٹی ٹوئنٹی کیسے دیکھتے ہیں آپ بقیہ ٹیسٹ میچز کو کیونکہ اگلا ٹیسٹ مانچسٹر میں ہے وہاں کی وکٹ آپ تو انگلینڈ میں کھیلیں لارڈ سے ڈیفرنٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد بربنگم کا ٹیسٹ میچ ہے اوال کا ٹیسٹ میچ ہے سائیکلوجیکل ایڈوانٹیج تو پاکستان میں لے لیا ہے لیکن آقب آپ بقیہ ٹیسٹ میچز میں ہے کیونکہ آپ ان میدانوں پر کھیلیں آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے چانسز دیکھیں مجھے سب سے زیادہ ڈر جو تھا وہ پہلے ٹیسٹ میں آتا تھا کیونکہ یہاں پہ جو پچھ ہے وہ زیادہ سوٹ نہیں کرتی پاکستانی ٹیم کو لیکن اول ٹریفرڈ اور سپیشلی اوال یہ دو ایسی گراؤنڈز ہیں جہاں پاکستانی ٹیم کو ادوانٹیج ہوگا اول ٹریفرڈ میں ہوتا کہ ایک تو بالسپن بھی کرتا ہے دوسرا ریورس رنگ کے لیے بہت دیسے رہے اور جہاں پہ سپن کو تھوڑی مدد ملے گی چھوڑا سا باؤنس ہوتا ہے وہاں پہ بہت فائدہ ہوگا یاسر شاہ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور وہاں پہ ریورس ہوتا ہے اور وہ کافی افیکٹیو رہے پیش کیا اور یہ اچھا کیا انہوں نے اور جس طرح کی ٹریننگ تھی وہ مجھے ایک کرکٹر بتا رہا تھا کہ کرنو صاحب پورا ہر طریقے سے کھلانیوں کو جو ہے نا وہ بالکل ایجائل فٹ رکھنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں کرتے تھے اور پیش سمجھ رہے تھے کہ ہم کہاں آگئے آرمی ٹریننگ ملے کہ اس کا انہیں فائدہ ہوا ان کا فائدہ ہوا اور یہ دیکھیں یہ سلام ہے ہماری آرمی کو کہ وہ پاکستان کی ہر چیز کو بہتر بنانے کے لیے ان کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے ایمیج کو جو ہے وہ پوری دنیا میں بہتر طریقے سے اور جو ہے لوگوں کے سامنے لائے جا اور اس میں بڑی اچھی بات ہے جب فٹنیس کی یہاں بات کرتے ہیں تو جو فٹنیس ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو تمام چیزیں جو ٹریننگ کی جاری ہوتی ہے یہ کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے پلیئرز آمی کے ساتھ تو کیا ڈیفرینٹلی ان کے ساتھ تو کرنا تھا لیکن باقی ویسے ان کی ہوتی ہے ٹریننگ کو اپنے پروپر طریقے سے کرتے ہیں پہلے پاکستانی پلیئرز کا آپ دیکھیں تنازیہ سامنے آیا گرانٹ لودن کے ساتھ پاکستان ٹیم نیو زیلینڈ کے ٹور پہ تھی یا ورلڈ کپ پہ تھی تو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ اپنا ایک ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ٹکے اور ایک زمانہ سے پہلے عام فٹنیس ہوتا تھا کہ چکر لگانے ہوتے تو بڑے پلیئرز چکر نہیں لگاتے تھے دو تین چکر آگے جونئر پلیئرز چکر لگا رہے تھے لیکن اب چکے ٹرکٹ بدل گئی ہے زمانہ تبدیل ہو گیا ہے فٹنیس بڑا وائٹل لور پلی کرتی ہے اور پھر کھلاڑیوں کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے سینٹرل کانٹیکٹ ہے مینجر رپورٹ دیتا ہے کوچ رپورٹ دیتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور فٹنیس کے پوائنٹس ہیں تو اس وجہ سے کھلاڑی اپنی فٹنیس پر آپ کنسنٹریٹ کرتے نہیں کریں گے تو ٹیم سے باہر ہو جائیں فٹنیس کی بار جہاں ہوئی وہاں بہت سارے آپ کے اپنے بڑے فالورز ہیں آپ کے بہت سارے فانز ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اب مجھے ان کو یہ بتائیے یہ سمجھائیے کہ وہ بچے جو کرکٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں جو پیلنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی جو ہے وہ اس پروفیشن کو کیونکہ اب یہ پروپر ایک پروفیشن بن چکا ہے تو ان کی کیا اس اگر وہ سکولنگ کر رہے ہیں اپنی کیا ان کا لائف سٹائل ہونا چاہیے اپنی کیا پروفیشن کیا ہیں کیسے وہ کرکٹ کی طرف آئے ہیں پھر انڈر نائنٹین ہے یا ڈومیسٹک رکٹ کی طرف آئے ہیں کس طرف کیا آپشن کیا ہیں میں پاکستان میں ایک ایڈمیز کا فقدان ہے کراچی میں تو پرائیویٹ ایک ایڈمیز کھولی ہوئی ہے راولپنٹی میں بھی کھولی ہوئی ہے لاہور میں بھی ایک دو ایک ایک ایڈمیز ہیں بچہ اصل جو کرکٹ ہے وہ سترہ سال پاندرہ سترہ سال عاقب ڈاوید نے پندرہ سال کی عمر میں اپنا کریٹ کا پہلا فرس کلاس میچ کھیلا تو کرکٹ جو ہے وہ پندرہ سترہ سال کی عمر میں شروع کریں اور پراپر طریقے سے ٹرین کریں ایک سٹیپ بائی سٹیپ چلیں اور ہمارے ہاں لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ پاکستان ٹیم میں آجایا ایسا تو ممکن نہیں ہوتا ایک طریقہ کار ہوتا ہے انڈر نائن ٹیم کو ریپیزنٹ کریں انٹر ڈسٹرکٹ اورنمنٹ کھیلیں اپنے ریجن کو اپنے شہر کو ریپیزنٹ کریں ایک پراپر پروسیجر کے ذریعہ ہے لیکن پاکستان میں بدقسمت ہی ہے کہ یہاں میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے کرکٹ میں خاص طور پر ہیلم آف افیرز پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اقربہ پروری کو فروغ دیتے ہیں اب آپ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ اس سال جو انڈر نائن ٹیم ورلڈ کپ ہوا ڈھاکہ میں جس میں پاکستان کی بڑی بری پروفارمس رہی پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کے رکن شکیل شیخ صاحب نے اپنے بیٹے ارسلان شیخ کو سیلیکٹ کرا دیا تو اگر آپ کے والد کسی اچھی پوزیشن پر ہیں تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں اگر آپ میرٹ پر پورے اترتے ہیں تو کوئی نہیں روکے گا لیکن آپ کسی حق دار کا حق مار کر ٹیم میں سیلیکٹ ہو اس سے کیا ہوتا ہے بدلی پیدا ہوتی ہے ان نوجوان کرکٹرز میں جو دھوپ میں اپنا پسینہ بہاتیں پرفارمنس دیتے ہیں اور ان کو موقع نہیں ملتا لیکن جس کی پرچی اس کو موقع مل جاتا ہے تو پاکستان میں ایک تو انہیں میرٹ کا سسٹم لانا ہوگا اور گراس روٹ لیول پر یعنی کہ انڈر سیونٹین انڈر ففٹین ٹورنمنٹس ہوتے وہاں سے کھلاڑی آگیا ہے اور اپنی شیئر میرٹ پرفارمنس کی بیسس پر ہے جو سفارشی کھلاڑی ویٹ میں کود جاتے ہیں وہ دوسروں کا بھی حق مارتے اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچا ہے ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کون بات کریں جی میں نے سوال کرنا ہے چکوال سے بورا ہوں ندیم جی ندیم صاحب کہیے میں نے سوال پوچھنا ہے جو اورل ٹریفرڈ ہے وہ پچھ ہوتی ہے وہ سپنر کو زیادہ مذہب کرتی ہے یا فاسکوالوے کو دیکھیں اور ٹریفرڈ مانچسٹر کی جو وکٹ ہے اس میں عموماً پیسرز تو کامیاب ہوتے ہیں لیکن جب تیسے چوتھے دن سوڑا سا پچھ خراب ہوتے ہیں تو سپنرز کو مدد دیتی ہے مختلف پچھ ہوگی لڈ سے اور وہ پیسرز کو بھی مدد دیتی ہے اور سپنرز کو بھی مدد دیتی ہے اور سپنرز کو بھی مدد دیتی ہے آر رائی جناب شکوال سے ہمارے ساتھ کولر موجود ہے سب بتائیں ومنز کرکی ٹیم جو ہے ہماری وہ اس وقت کیا کری ہے آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں ومنز کرکی ٹیم بہت بری طریقے سے ہاری انگلینڈ کے دورے پر ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچس اور اس میں بھی آپریشن کی ضرورت ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سال ہا سال سے ومنز کرکی کے ساتھ وابست ہے ہماری ومنز کرکی ٹیم ایشیا میں تو بڑا اچھا پر فارم کر دیتی ہے دوہزار دس کے گوانجو کے ایشن گیمز میں انہوں نے گول میڈل جیتا اور پھر اس کے بعد دوبارہ بھی انہوں نے گول میڈل جیتا لیکن اس کے بعد ہماری پرفارمنس سوائے ایشیا کے بقیہ ٹیموں کے مقابلے میں اب اس کا گرافٹ نیچے کی طرف آ رہا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ ومن کرکٹ کی جو پرفارمنس رہی ہے ابھی جس طریقے سے کئی ٹیلنٹیڈ کرکٹرس کو جو ہے وہ ڈراؤپ کر دیا گیا وہی میریٹ کا وہاں پر بھی کتلے آم شروع کر دیا گیا تو جس کی وجہ سے نقصان ہوا اور بڑی بری طریقے سے ہم انگلینڈ میں ہارے اب تیم واپس آئے گی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا تبدیلی عمل میں لائی جائے جس سے ومن کرکٹ کیونکہ وہاں بھی سیلیکٹر چینج کرنے کی ضرورت ہے وہاں تو وہی لڑکیاں سیلیکٹ ہوتی ہیں کوچ کی مرضی سے اب سنا میر کپتان تھی اس نے ٹی ٹوینٹی سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ونڈے میں وہ کپتانی کر رہی ہے اور دیگر پلیز ہیں بہت سارے پلیز کافی عرصے سے کھیل رہی ہیں ینگسٹرز بہت سارے لڑکیاں اچھی آرہی ہیں لیکن پسند نا پسند کی بنیاد پر ان کو موقع نہیں دیا جا رہا کولر اسلام علیکم حلو حلو سلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کریں یہ سعید آمد بات کر رہا ہوں کوئٹے سے جی سعید آمد بات کر رہا ہے جی سعید آمد بات کر رہا ہے امران نظیر کو کیوں کیوں نہیں لیا رہا ہے امران نظیر چھوڑ گئے امران نظیر اپنے دیکھا ہوا کہ ایکسپٹ کومنٹس بھی دے رہے تھے ورلڈ ٹوینٹی میں امران نظیر اب ان کا وقت گزر گیا جس طرح سے وہ اندازہ لگائیں کہ اب سترہ برس ہو گئے ان کو اپنا انٹرنیٹسل کرکٹ شروع کیے ہوئے انترین گیا ورلڈar کے ساتھ امران نظیر کا مش acompan عena اپنے دیکھا امران نظیر کا چانس بھیvalues امران نظیر کے اpuڑ کیا اس ع διαکانے کیا convention امران نظیر سے امران امہام امران نظیر کا چونہ کہیا فکش ہویا اس لئے ان پر طرحin ان ام شخص اس کی ویضان گزر کیونکہ میں نے اپنی ریکارڈ پتائے تو پھر میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا مجھے یہ بھی پتہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے تو میں نے اببہ کیا یہ بھی پتہ ہے تو میرے انٹریس کی بات ہے کہ آپ کتنا انٹریس لیتے ہیں اور پھر انٹریس جو پڑھتے ہیں وہ یاد کتنا رکھتے ہیں اسی طرح یاد کرنا بجائے اس کے کہ آپ نورس لے کر کچھ کریں اگر آپ کے دماغ میں ساری چیزیں آگیں اور صحیح وقت پر ڈیلیوری ہو تو پھر دیسنے پھر تو آپ کو پیسی بی کی مطلب اس قیمتی میں ہونا چاہیے جب آگے سے کوئی آنکھیں دکھائے تو آپ کو پتہ ہے کہ تم ہو کیا بیٹ جلجب کر گئے یہاں پر تو یہ فیل ہے نا انکرین کی انیلیسز دینے کی ایمیلیسز دینے کی یہ بہت زیادہ اچھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بھی صحافی گیا وہ بہت بھی مشکل سے میں بھی کچھ عرصے کام کیا 99 سے 2002 تک لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں گیا تو ان کی بھرائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے کرتے آدمی خود تباہ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ٹیبل کے دوسری طرف ہو آپ کریٹیسزم نہ کریں اچھائی کے لیے بہتری لانے کے لیے اگر ہم تنقید کرتے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنا ہے اور آپ نے کومنٹری بھی کی بہت در سے اور ہر کرکٹر کے بارے میں ان کی ریکارڈ بتا رہتے ہیں یا ان کی ہسٹری بتا رہتے ہیں تو اس کام میں آپ کو یہ شوق رہا کیونکہ اس میں تو یہ بڑا ہیلپ فل رہتا ہوگا بلکل کومنٹری میں تو بڑی مدد ملتی ہے اور میں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا کہ پلیئرز کہاں سے آئے ابھی میں نے ایک پیکج بنایا کہ یاسر شاہ کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے تیس سال کا ہے دو بچے ہیں سوابی کا ہے یاسر شاہ اور اس کا ازن جو تھا فواد احمد لیگ سپنر اس نے اوستیلیا میں سیاسی پناہ لے لی اور اس نے اوستیلیا میں جا کرکٹ کھیل گیا اس نے اوستیلیا سے انٹرنیشنل کرکٹر بن گیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں انٹرسٹنگ لوگوں کے لیے اور میں اس پر ریسرچ کرتا ہوں اس کو یاد رکھتا ہوں آپ کو پر یہ ایک ڈیفرنٹ آنگل ہے آپ کا بات کرنے کے لیے آپ کو خود کا بھی شوق رہا ہے کہ میں بھی کرکٹ گراؤن میں ہوتا ہے میں بھی کھیلتا کبھی کبھی آپ دیکھ رہے ہیں شہید اس میں بھی کرنا ہوں اگر کو اپنی اپنی علیہ وقت میں رہنا چاہیے اپنی صلائیتوں کو اندازہ کرنا چاہیے کہ میں کام کر سکتا ہوں کام نہیں کر سکتا ہوں جو اگر کو کام نہیں کر سکتا کامیاب ہوں تو کیا ضرورت ہے اس کے اندر رہے میں نے کلبلیل میں دیکھا کہ میں نے کلبلیل میں کھلی جب میں نے دیکھا کہ میں اپنی اس لیلیل کھوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور فرگی کی طرف فرمی آپ نے کونسا گراؤنٹ تھا؟ کونسا مجھتا؟ کس سال میں ایسا ہوا؟ 26 سال پرانی بات اگر نیشنل سیڈیم کراچی 1990 میں مجھے اب تک آدھے نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دور پر آئی تھی وہاں میں نے کونسی کی پہلی مرتبہ آسانی سے چانس پھل گیا تھا؟ بڑے مشکل ہوتی تھی اس وقت بڑے جائنٹ کومنتیٹر زیادہ بلکہ 90 میں کومنتیٹر شروع کی 94 میں کومنتیٹر نے مجھے جب جاتے ہیں جو انگیر کو چلے لگے سبھا جب اس وقت سبھا اکثر تو دو کممانٹروں نے کہا ہم کسی جونئر کو اپنے ساتھ نہیں کرنے لیکن جب اللہ نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنے شو میں بلاو تو محنت کو رائے گاں جانے نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اگر آپ محنت اگر نیک نیتی ثابت قدمی کے ساتھ کام کریں تو عزت زلت کو اللہ تعالیٰ کیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اب وہ کومنٹری یا وہ کومنٹیٹرز نہیں رہے پل تو تیم جاتی تھی تو ساتھ بیترین کومنٹیٹرز بھی جاتے تھے جو ہماری اپنی زبان ہے اردو اس کے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اور ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا سامنے سکرین ہے اگر آپ ریڈیو بھی سن رہے ہوں تو آپ کو لگتا تھا سامنے ہر چیز ہو رہی ہے وہ چیز کیوں ختم ہو گئی ہے کومنٹیٹرز بھی وہی ہیں جو کرکٹرز ہیں لیکن آپ پتے کیا کیا ہے کہ بعض چینلز جو کومنٹری کے رائٹ لے لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ چوڈیو میں چودا سا چودا سا ٹی وی رکھ کر اور اس پول پہ تماشایوں کی آواز اور کومنٹیٹرز بھی دیکھ کے کومنٹری کر رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے کہ یہ گراؤن سے کومنٹری کر رہے ہیں لیکن وہ دلتر سر اسٹوڈیو میں کراچی میں بیٹھ کر رہی تھی اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے کر رہے ہیں اور جب وہ چوکا لگتا ہے تو وہ تماشایوں کی آواز بڑھا دیتے ہیں پھر کم کر دیتے ہیں تو وہ لیول وہ اس طرح کا نیر اور ریڈیو پاکستان کے بھی اپنے مسائل ہیں فینانشلی ریڈیو پاکستان ٹیلیویزن تو پی ٹی وی اس لیے کامیاب ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لائسنس فیس ہے وہ بجلی کے بل میں لگتے ہیں ہر آدمی کے کہ بجلی کا آپ کے پاس ٹی وی ہو نہ ہو آپ کو پینتیس روپے دینے ہیں وہ وہ وہاں سے چلے گے لیکن ریڈیو پاکستان کو فائننشل پرابلم ہیں وہ کامیاب ہے تو پی ٹی وی تو بھیج ستا ہے اپنے اچھے کامیاب ہے پی ٹی وی رائٹس خرید رہے ہیں دراصل جس کے پاس رائٹس ہیں جو افیشل برادکاسٹر ہے وہ آپ کو کامیاب نہیں کرے گا کہ آپ کامیاب نہیں کرے گا ہاں ریڈیو کے لیے کامیاب کر سکتے ہیں ٹیلیویزن کے لیے کامیاب نہیں کرتے ہیں تو آپ کرنا چاہیں گراؤنڈ سے ہو اصل تو بات ہے گراؤنڈ سے کیونکہ تی وی پر کومنٹری کر رہے ہیں وہاں سے رابطہ آپ کا منقطع ہو گیا بلینک ہو گیا تو میں ایک دفعہ کیا ہے 2004 میں پارتیسان ویسٹ انڈیز گئی تو میں پوری رسرچ کر رہا تھا تی وی پر کومنٹری دیکھ کرنے کیلئے اور اس علاقے کا پورا بتاتا تھا ایک ایک چیز اور اگر مجھے پتا تھا کہ یہ رابطہ منقطع ہو گیا تو مجھے کچھ بولتے رہنا ہے تاکہ لوگ سن رہے ہیں کہ بلکل خاموش ہو جاؤں اور ایسی کومنٹری کی مجھے اچھی تا سے یاد ہے کہ ایک دن مجھے اگلے دن ملے تو رات کو تو تو تم ویسٹ انڈیز میں کومنٹری کر رہے ہیں یعنی کہ لوگوں کو آپ اس طریقے سے کریں کہ لوگ پر آپ پر بلیف کریں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس ریکارد ہونا اس کے پاس رسرچ ہونا بڑی امپورٹن ہے لیکن وہ بہت مشکل کام ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہے اور اپنے کومنٹیٹر کا ہونا ہے اس لئے بھی ضروری ہے کہ جوش اور جذبے کے ساتھ کومنٹری کر رہا ہوتا ہے اس لئے بڑا ضروری ہے کہ کومنٹیٹر جو ہمارے ہیں ان کو ضرور لے کر جائیں اور وہ ٹیم کے جوش کو بھی بڑھائیں اگر پاکسانی شائکین موجود ہیں تو ان کے بھی جذبے میں بہار لے کر رہے ہیں بہت شکریہ مجھا سب آپ جب بلاتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ آتے ہیں وقت نکالتے ہیں انشاءاللہ کل آپ سے ضرور ملاقات ہوگی اپنا فیڈبیک مجھے سلام پاکسان کے فیس بک کے پیچ پر ضرور دیجئے گا اللہ حافظ سلام پاکسان پاکسان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی